میرے مقبوضہ سندو دیش کے ہمتنوں آدابرز السلام علیکم میرے نام یوسف سعید ہے میں ایمکیم یو ایس اے کی سنٹرل ارگنیزنگ کمیٹی کا ممبر ہوں آج یہ ویڈیو لاغ بناتے ہوئے میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے جو حالات کراچی اور ہیدر آباد میں چل رہے ہیں بارش کے بعد ان ناقابل بیان ہیں اور جس طرح میری قوم کے لوگ اس وقت متاثر ہیں اور بے یار و مددگار ہیں اور کوئی بھی ان کی مدد کرنے نہیں آرہا ہے اس میں میرا دل خون کے آنسو رو ہوتا ہے مجھے وہ دور یاد آجاتا ہے جب الداب حسین بھائی ایٹیز کے آخر میں اور ارلی نائیٹیز میں کراچی میں تھے اور کراچی میں جب لینڈ سلائیڈ وکٹری ایمکیوں کو ملی تھی الیکشنز کے بعد اس کے بعد جو کام ہوا تھا جس طرح سے کراچی کی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی وہ دور مجھے یاد آتا ہے اور آج جب الداب بھائی وہاں پر نہیں ہیں جب اس قابض مکار فوج نے الداب بھائی کو اپنی قوم سے الگ کرنے کی کوشش کی ہے تو آج کراچی کا حال دیکھیں کیا ہے اور آج وہی غدار مہاجر قوم کے غدار ان کو دوبارہ فوج لے کے آ رہی ہے اور صوبے کی اور دوسرے طرح کی باتیں کر کے عوام کو بے قوب بنا رہے ہیں میرے ہم بطنوں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کی باتوں میں بالکل نہ آئیں ان کو ریجیکٹ کریں یہ ناکارہ کارتوس ہیں اور پورا الداب بھائی پر اپنا اعتماد رکھیں انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب ہمارا اپنا ملک بنے گا سندو دیش اور الداب بھائی کی قیادت میں انشاءاللہ ہمارا ملک اوپر سے اوپر جائے گا بہتر سے بہتر ہوگا اور ہمارے آنے والی نسلیں بہترین زندگی گزاریں گے انشاءاللہ جیسند دیش جیالتا بھائی سند